موڈی جی امریکہ اور مصر کا دورہ کر کے لوٹ آئے ہیں اور دیش میں کس طریقے سے چرچاؤں کا بازار گرم ہے موڈی جی کے امریکہ کے دورے میں اتنی بڑی خیاتیات سے پہلے کسی پردھان منطری کو نہیں ملی ہے اور وہی یہاں کا میڈیا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی پردھان منطری مصر کے دورے پر گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ندیم اکرم جن سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کا دورے کو کتنی سفل بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وہ واقعی اتنا سفل رہا ہے اور مصر میں دورے کے دوران جو مزد کا دورہ کیا گیا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کی پرتکریا کے چلتے چرچاؤں کا بازار کچھ زیادہ ہی گرم ہے تو ندیم سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکہ میں جس طریقے سے موڈی جی کا آگمن ہوا بھوے سواگت ہوا اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس ہوئی جس کے بعد پورا کا پورا وقت بدل گیا محول بدل گیا ٹاٹا بائی بائی فینش ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ کچھ بو اگر ہم سب سے پہلے امریکہ اور مصر کا جو دورہ ہوا ہے اور اس کو میڈیا میں اس طریقے سے ہائپ دیا گیا ہے اور بھارتی ایجنتہ پارٹی ہو ہمارا منترالے ہو وہ اب اس سے دوہزار چوبیس کے چناپ بھی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اب یہ چھوی میڈیا میں بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیش تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے دیش کی طاقت تب ہی آگے بڑھ سکتی ہے جب نرندر موڈی جی کی طاقت بڑے گی اور نرندر موڈی جی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ امریکہ میں اتنا بھوے سواگت جو ہے وہ کیا گیا ہے پر اصل میں میں امریکہ کے جو خاص طور پر موڈی جی کے ہمارے دورے ہیں ان کے بارے میں بات کروں تو سب سے بھی کا دورہ جو ہے وہ یہ رہا ہے جہاں پر انہیں جلالت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے اب آپ بات کریں سب سے پہلے جب دیش کے پردھان منتری چنکر کے دیش میں شریف نرندر موڈی جی آئے اس دوران امریکہ کے راشتپتی تھے براک اوباما جنہیں ہمارے اسم کے سی ایم ہمت بسوہ سرما نے براک حسین اوباما بتا دیا وہی براک حسین اوباما جو ہیں اتنے دیالو تھے اس ٹائم پر جب دیش کے پردھان منتری شریف نرندر موڈی جی دو ہزار چودہ میں چنکر کے آئے تو یہی براک اوباما تھے جنہوں نے دیش کے پردھان منتری شریف نرندر موڈی جی سے بین ہٹانے کا کام کیا تھا کیونکہ کرمنل کیس جن کے اوپر ہوتے ہیں وہ امریکہ کا دورہ وہ لوگ نہیں کر سکتے ہمارے دیش کے پردھان منتری کے اوپر دو ہزار دو کے دنگے تھے جیسے ہی پردھان منتری بنے دو ہزار دو کے دنگے سارے ختم ہو گئے اور جیسے ہی سارے دنگوں کی فائلے بند ہو گئیں تو وہاں براک حسین اوباما نے بھی یعنی کی میں اپنے شبدوں کو بار 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 براک حسین اوباما اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اندھ بھکتوں نے بھی براک حسین اوباما کہا ہے اب جب حسین لگا دیا ہے تو مسلم اوباما کو بتا دیا ہے وہی براک اوباما نے ان کے اوپر سے بین ہٹایا تھا جس کے چلتے ہمارے دیش کے پردھان منتری جو بھوے سواغت بتایا جا رہا ہے دو ہزار سولہ میں جاتے ہیں دو ہزار سترہ میں دورہ کرتے ہیں اور اگر آپ بات کی جائیں سب سے زیادہ کن راشت پتی کے دورے پر جاتے ہیں دیش کے پردھان منتری شری نرندر مودی جی وہ ہے براک حسین اوباما یعنی کی وہ براک اوباما پہلے مودی جی کے خاص مطر تھے جو ہمارا میڈیا بتاتا تھا کہ سب سے اچھی دوستی جو ہے سب سے اچھی دوستی براک اوباما کی جو ہے وہ مودی سے ہوئی اب دو ہزار سولہ میں براک اوباما کی ویدائی ہو گئی کیونکہ امریکہ میں رول ہے کہ دو بار سے زیادہ کوئی دیش کا راشت پتی بن نہیں سکتا اور براک اوباما جو ہیں دوسری بار راشت پتی بن چکے تھے تو تیسری بار میں وہاں پر ڈانلڈ ٹرمپ دوسری بار میں ڈانلڈ ٹرمپ بن کر کے وہاں پر راشت پتی بنے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے دوران میں انہوں نے دو بار امریکہ کا بائیڈن نے شپت لیا دو ہزار اکیس کے باد سے اب آپ دیکھیں کہ ہم دو ہزار چوبیس کی طرف بڑھ رہے ہیں دھائی سال لگ گئے دیش کے پردھان منتری جو ہیں امریکہ دورے پر نہیں گئے تھے اس سے پہلے کہیں کہیں ملاقات بے شک سے ضرور جو بائیڈن کی دیش کے پردھان منتری شریف نرندر موڈی جی سے ہوئی اور پھر ہماری میڈیا نے یہ بھی دکھایا کہ دیکھئے کیسے خود جو بائیڈن جو ہیں سوپر پاور امریکہ کے جو بائیڈن جو ہیں وہ خود دیش کے پردھان منتری کے لیے چل کر کے اپنے پاس آئے یہ دھائی سال کا وقت کیوں لگا دیش کے پردھان منتری جیسے ہی بنے تو براک اوباما کو انہوں نے انوائٹ کیا دیش آنے کے لیے وہ براک اوباما دیش میں آتے ہیں تو ہم لوگوں نے وہ تصویر بھی دیکھی تھی جب نوڑ بندی کا دوران تھا تو دس لاکھ کا سوٹ پہن کر کے ہمارے چائے والے پرائیم منسٹر جو ہیں اپنے ہاتھوں سے براک اوباما کو چائے پلاتے ہیں وہ ایک ایتیہاسک چھن تھا ہمارا میڈیا یہی ناچ ناچ کر کے بتا رہا تھا اب وہ ایتیہاسک چھن کھا گیا جب براک اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ہیں مسلمانوں کے اوپر جو اتیہ اچار ہو رہے ہیں اگر میں راشترپتی اس وقت امریکہ کا ہوتا تو میں اس پر دیش کے پردھان منتری جو شریف نرندر مودی جی ہیں جو میرے اچھے مطر ہیں اس پر ضرور بات کرتا اب براک اوباما کو لے کر کے اس طریقے سے ہوا بنا دیا گیا کہ پورا کا پورا منترالے پیچھے پڑ گیا براک اوباما کے ابھی کچھ دیر پہلے ستنا رمان جوشی جو ہیں وہ اس پر بیان دیتی ہے نرملا سیتا رمان کہ براک اوباما جو مسلمانوں کو لے کر کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ براک اوباما یہ نہیں بتا رہے کہ وہ اپنے دیش میں جب راشترپتی تھے تو سب سے زیادہ انہوں نے مسلم دیشوں پر بم گرائے 20,000 بار کاؤنٹ بھی کر لیے ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں سب نے ایک ساتھ کاؤنٹ کر لیے کہ براک اوباما نے مسلم دیشوں پر کتنے بم گرائے اور تب یہی ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں دیش کے پردھان منتری ہیں کینڈری منترالے کے لوگ ہیں وہی اس دوران براک اوباما کو سپورٹ کر رہے تھے تب جب براک اوباما نے یہ کام کیا تو آپ نے ویروت کیوں نہیں کیا اور دوسرا اس میں سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب دیش میں یہ سارے ظلم اور زیادتی منورٹی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے جہاں پریس کانفرنس میں ہمارے دیش کے پردھان منتری نے تو کہہ دیا جب سبرینا نے سوال پوچھا تو صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں لوگ نہیں کہتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں ہمارے دیش میں ایسا کوئی نہیں ہے اور دھرم جاتی کے نام پر کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا جا رہا ہے اب 36 ریپورٹ جو ہے ہم لوگ لگ تار کیسے موب لنچنگ کی جا رہی ہے کیسے مزددوں کے آگے کھڑے ہو کر کے ننگا ناچ کیا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی سنگیان نہیں لیا جاتا اور مزددوں کے اندر گھوس کر کے کیسے بہرمتی کی جاتی ہے شو بھائی یاتراؤں کے دوران جہاں دیش میں بھی سب سے پہلے ہمیں دیکھ نی کی ضرورت ہے براک اوباما کا شاسن کال ختم ہوا تو ہمارے جو ڈانل ٹرمپ بنے خاص اور پر امریکہ کے راشپتی تو ہماری میڈیا کا سور بدل گیا کہ اب جو براک اوباما اچھے مطر ہوا کرتے تھے وہ اچھے مطر نہیں رہے اب اعتحاسک رشتہ جو ہے وہ ڈانل ٹرمپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے ڈانل ٹرمپ جو ہیں بچپن کے مطر ہیں یہ بھی ہمارے دیش کے پردھان منطری بتا دیتے ہیں کہ میرا اور ٹرمپ کا تو بچپن کا رشتہ ہے ہاوڈی موڈی کا پروگرام گجرات یہاں خاص طور پر پروگرام چلائے جاتا ہے کہ اب کی بار ٹرمپ کی سرکار جو لوگ یہ نعرے لگا کر کے آئے تھے وہاں ٹرمپ کا کیا حشر ہوا اب تو آگئی جو بائیڈن کی سرکار تو جو بائیڈن کے خلاب جو پرچار کیمپین کر کے آئے تھے ہمارے دیش کے پردھان منتری وہ خٹاز جو بائیڈن سرکار کے دل میں ساف طور پر دیکھی جا رہی تھی جس کے چلتے ابھی تک ہمارے دیش کے پردھان منتری کا دورہ جو ہے جسے آنے میں ڈھائی سال کا وقت لگ گیا ہے جو کی سب سے بڑی تصویر ان پہلوں پر بات نہیں کی جا رہی ہے جس پر بات خاص طور پر ہونی چاہی اور اتحاس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے فی کا دورہ جو ہے وہ امریکہ راشترپتی کا رہا ہے اور خاص طور پر دیش کے پردھان منتری شریف نرندر موضی جی جو بائیڈن شاہ سنکال نہیں ہوگی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوگی مطلب دیش کے پردھان منتری جو یہاں پر سمجھتے ہیں وہاں کے پترکاروں کو بھی انہوں نے ویسا سمجھ لیا اور جو فرمان دیا اسے مان لیا جائے گا پر اس پر بات کرنے کے لیے 75 سانسدوں نے کس طریقے سے کواما نے بھی اس پر سوال کھڑے کی جو کی ہماری گوڈی میڈیا کو راست نہیں آیا اب مسلمانوں کا دشمن جو ہے براک وباما سب سے بڑا دکھائی دینے لگا امریکہ نے مسلم دیشوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ تصویر دنیا کو معلوم ہے کہ امریکہ کو اپنے ہتھیار بیچنے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے مسلم دیش کو آپس میں لڑا دو اور اپنی جو راجنیتک روٹیاں ہیں وہ سیکھتے رہو اور اب اسے مسلم دیش جو ہیں وہ چھٹکنے لگے ہیں جو ایک مٹھی میں امریکہ کے ہوا کرتے تھے وہ نکل رہے ہیں جو کی ہم لگاتار تصویریں دیکھتے ہیں ان تصویروں کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے ندیم اسی کے ساتھ ایک سب سے زیادہ ضروری چرچہ کا وشہ ان دنوں سوشل میڈیا پر مصر کا وہ مزد دورہ ہے جو ٹوٹر پر ٹرنڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہر کوئی بڑے ہی دکھتی رکھ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہندو توا کا چہرہ مزد نہیں جا سکتا موڈی جی نے دھوکا دے دیا ہے کیسے دیکھتے آپ کشبو اگر آپ امریکہ دورے کا جو میں نے پورا دیٹیل سے لوگوں کے سامنے بات رکھے اگر مصر کے دورے پر آپ دیکھیں جیسے ہمارے دیش کے پردھان منطری وہاں پہنچے تھے تو مصر کی ایک مہیلہ مل جاتی ہے انہیں سارڈی میں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور جب دیش کے پردھان منطری آتے ہیں تو وہ ایک ہندی میں گانا گاتی ہیں اور وہ اس کی چرچہ ہوتی ہے کہ دیکھئے کس طریقے سے ایک مصر مہیلہ نے دیش کے پردھان منطری کو گانا سنایا اور وہ گانا یہ تھا کہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے چھوڑیں گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ تصویریں سمجھنے لائق ہیں کیونکہ جو دوستی اور اب جب جو بائیڈن کی سرگار میں امریکی دورے پر گئے ہیں تو یہ دوستی خاص طور پر جو بائیڈن کے ساتھ ہے اب جو دوستی اپنے انسار بدلتے رہتے ہیں اس دوستی پر بھروسہ کر کے مستر کے جو پردھان راشت پتی ہیں وہ چل رہے ہیں اور عبداللہ سی سی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اپنا اسٹین مسلم دیشوں میں کتنا ہے کیونکہ مستر کی خاص طور پر اسرائیل سے جو دوستی ہے وہ لوگوں کو خٹاس میں ڈالتی ہے کہ کس طریقے سے مستر اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ کئی مسلم دیشوں کو ناغوار کے لوگوں پر مستر کا رہتا ہے اور یہی ہولڈ اسرائیل پر رہتا ہے اور اس جنگ کو ہمیشہ روکنے کا خام جو ہے وہ مسر دوارہ کیا جاتا ہے اب مسر کی جو زمینی حقیقت ہے جو خاص طور پر راجنیت محول ہے اور جو سنکر کے دور سے مسر گزر رہا ہے تو مسر کو تمام دیشوں کو ساتھ میں لے کر چل نا ہے اور اسی کے چلتے دیش کے پر یہاں مسلمانوں کے اوپر حملوں پر چھپ رہتے ہیں مزیدوں کے اوپر ہو رہے حملوں پر چھپ رہتے ہیں اور وہ دیش کے پردھان منتری کے لیے خاص طور پر عرب دیش مستر میں جاتے ہیں تو وہ مسلم جو ہیں بہت پیارے لگتے ہیں انہیں گلے لگاتے اب تو یہ وہی بات ہو گئی کہ اپنوں پر کرم اپنوں پر کرم اور دوسروں پر ستم اپنوں پر ستم گیروں پر رہے جانے جہاں یہ ظلم نہ کر یہ وہی بات ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ وہ مسجد میں بھی کون سے گئے ہیں بہرا سماج کے لوگوں کی مسجد میں گئے ہیں اور بہرا سماج میں مودی جی کا hold ہے بہرا سماج کے مسلم سمدائک جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر دیش کے پردھان منتری کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے پہلے چاہتا چاہتا ہوں یہ اسی ورہ سمدائے کے دوران دیئے گئے بیان تھے جو خاص طور پر سامنے آئے دیش کے پردھان منتری کے لئے اور مسجد کا دورہ جو ہے ایک چلاوا ہے خاص طور پر وہ چلاوا کیسے ہے کیونکہ عرب دیش میں لگتر جو فضیحت دیش کے پردھان منتری کی ہو رہی ہے ان کی چپی کو لے کر کے وہ سوالوں کے گھیرے میں کیونکہ لگاتار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے قطر میڈیا ہو کس طریقے سے خل کر کے ان کے بارے میں لکھ رہا ہے اب قویت میڈیا بھی خل کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھئے کیسے بھارت میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ترکی کی تصویر بھی سامنے آتی ہے کہ وہ لگاتار اس کے اوپر اپنے بیان دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب ان چھوی سے پچھنے کے لیے ان چھوی کو صدھارنے کے لیے ایک مصر ایسا دوہزار چوبیس کا جو چنا ہے وہ دیش کے پردھان منطری کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ جو نارے لگائے جا رہے تھے دوہزار چودہ کے بعد مسلم مکت بھارت مسلم مکت راج نیتی کر کے چھوڑ گے وہ مسلم مکت جو سپنا تھا وہ سپنا ہی ہے یہ سمجھ پردھان منطری شری نرند موڈی جی نے اپنے ہائی کمان نیتاؤں کو یہ آرڈر دے رکھا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بیچ جائیں پسمندہ مسلمانوں کے بیچ جائیں ان کے ساتھ جو ہیں پارٹی کی رن نیتی کو ساجہ کریں جہاں پر اب تمام کیمپین جو چلائے جا رہے ہیں بھاجپا کے منطرالے کی طرف سے جہاں پر جمال صدقی یہ سافتور پر کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں جو یہ نعرہ دیتے تھے کل تک کہ ہم مسلم مکت بھارت بنائیں گے اب وہی جمال صدقی کہ رہے ہیں کہ ہم 2024 میں 66 مسلمانوں کو امیدوار بنائیں گے تو یہ جو پہلو ہے یہ صرف یہ دکھانے کے لیے ہے کہ دیش میں جو ہم پر آروپ لگا رہے ہیں وہ آروپ غلط ہیں ہم تو مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں جو کی مصر کے دورہ صرف اور صرف ایک چھلاوا دکھائی دیتا ہے